تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ڈاو کے بچوں کو کب الگ کرنا ہے اچھا یہ بیسیکلی دو سوال تھے مجھے لوگ کرتے تھے اکثاری تو میں نے سوچا اس پر ویڈیو بنا دوں پہلا یہ تھا کہ ڈاو کے بچوں کو مہاں باپ سے کب الگ کرنا چاہیے دوسرا یہ کہ کتنی ایج کے بچے خریدنے چاہیے اسلام علیکم میں ہوں فیضان علی آپ کو میرے چینل فقیر بڑھ زیوری پر خوش آمدید اچھا تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ڈاو کے بچوں کو کب الگ کرنا ہے اچھا یہ بیسیکلی دو سوال تھے مجھے لوگ کرتے تھے اکثاری تو میں نے سوچا اس پر ویڈیو بنا دوں پہلا یہ تھا کہ ڈاو کے بچوں کو مہاں باپ سے کب الگ کرنا چاہیے دوسرا یہ کہ کتنی ایج کے بچے خریدنے چاہیے اچھا یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ڈاو کے بچوں کو آپ نے الگ کرنا ہے لوگ کیا کرتے ہیں کافی سارے لوگ دیکھیں وہ یہی سناتے ہیں کہانی کہ جی پندرہ بیس دن میں بچہ سیلف ہو جاتا ہے بھئی نہیں ہوتا اٹھارہ دن کا کچھ لوگ کہتے ہیں ہو جاتا کچھ کہتے ہیں بیس دن کا میری طرف ایسا نہیں ہوتا میرے پاس کبھی بھی پندرہ سے اٹھارہ دن میں بچہ سیلف نہیں ہوا مینیموم مینیموم بھی چوبیس سے پچیس دن میں سیلف ہوتا ہے INOگ سیلف جی سی کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تقریباً بیس بائیس دن تک تو دیکھتا بھی نہیں ہوں نا کہ بچہ سیلف ہوا یا نہیں ٹھیک ہے میں نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوئے کہ پچیس دن تک میں نے بچے کو اس نظر سے دیکھنا ہی نہیں کہ یار سیلف ہوا یا نہیں پچیس دن کے بعد میں چیک کرتا ہوں کہ یار اس کو الگ کرنا ہے یا نہیں کرنا ٹھیک کہا تو مزید میں تین چار دن اوپر دیتا ہوں میرا جو ٹارگٹ ہے اٹھائیس سے تیس دن کا ہے اٹھائیس سے تیس دن کے اندر بچے کو میں الگ کرتا ہوں ماں باگ سے یعنی کہ جب بچے کی ایج اٹھائیس سے تیس دن ہو جاتی ہے تب ویسے پچیس دن کے بعد آپ الگ کر سکتے ہیں اتنا ایشوں نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ ستائیس اٹھائیس دنوں سے دیں اٹھائیس دن میں بچے الگ کریں گے تو آپ کے سارے شکوش و بات ختم ہو جائیں گے کہ یار بچہ سیلف ہوا یا نہیں ہوا کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو بچے آگے جا کے اچھے سے سروائیو کرے گا ہو گا کیا کہ ماں باپ کے ساتھ ہی وہ جو فیڈ کھا رہے ہیں اسی پر یوز ٹو ہو جائے گا ورنہ لوگ کیا کہتے ہیں ٹھارہ بھی اس دن میں الگ کر لیتے ہیں پھر اس کو کبھی وائٹ کنگ نہیں کبھی کچھ کبھی کچھ دے رہے ہوتے ہیں تو اس تگو دو سے آپ بچ جائیں گے ماں باپ کے ساتھ ہی اسے جو کھڑاک وہ کھا رہے ہیں اسی پر آنے دیں آٹومیٹیکلی آپ بچے کو جب بٹھائیس دن میں الگ کریں گے تو بچہ آگے جا کے بڑے اچھے سے سروائیو کرے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے اب یہاں بات آتی کہ بچہ کتنی ایج کا خریدنا ہے اچھا سیمپل ڈاو اگر آپ خرید رہے ہیں تو پھر آپ پچیس دیس دن کا بچہ خرید لیں تب بھی آپ تیس دن سے کم کا بچہ نہ خرید لیں تیس بائیس تیس باتیس دن کا ٹھیک ہے تاکہ آپ کے پاس اس کی سروائیول ریشو زیادہ سے زیادہ ہو اٹھارہ بیس دن بائیس دن والا بچہ آپ نے نہیں خریدنا ریٹ ایک ہی ہوتا ہے دونوں کا اٹھارہ بیس دن والے کا بھی تیس باتیس دن والے کا بھی لیکن دس بارہ دن کا بچہ جب بڑا ہوگا دس بارہ دن جب بچہ بڑا ہوگا تو اس کی جو ہے نا مرنے کے چانسی خطشات وہ کم ہو چکے ہوں گے اور اگر ہم پائیڈ ڈاو خریدتے ہیں پائیڈ ڈاو اگر خرید نہیں ہے تو کم از کم کم از کم بچہ پینتیس سے چالیس دن کا ہونا چاہیے پینتیس سے چالیس دن کا بچہ ہونا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اس کے جو سپورٹ ہے نا سر کے اوپر سپورٹ آنا شروع ہو جائیں گے تب آپ کنفرم ہو جائے گا کہ یہ پائیڈ ہے یا نہیں ہے ورنہ یہاں لوگ کیا کرتے ہیں سمپل ڈاو کا بچہ اٹھا کے پائیڈ کے ریڈ پہ بیچ دیتے ہیں کیونکہ جب بھی بچہ ہیش ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے تو بچے کا جو کلر ہوتا ہے اگر ڈائیمنڈ پائیڈ کا بچہ ہے تو اس کا کلر سمپل ڈائیمنڈ کے بچے جیسا ہوگا سمپل ڈائیمنڈ اور ڈائیمنڈ پائیڈ کا جو بچہ دونوں میں آپ ڈیفرینشیئٹ نہیں کر سکتے جب تک اس لیے جب بچہ تیس دن سے اوپر جاتا ہے ہلکہ ہلکہ اس کے سپورٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ہیڈ کے اوپر تو کم از کم جب پینتیس دن کا ہوتا ہے ہلکہ ہلکہ سپورٹ آ جاتے ہیں تب کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ پائیڈ ہے تب آپ نے خریدنا ہے اور ایک تو یہ کہ آپ کو کنفرم ہوگا پائیڈ ہے دوسرے نمبر پہ پائیڈ ایکسپنسیو ہوتا ہے اس لئے تھوڑی زیادہ ایج کا خریدیں ریٹ ایک مینے والے کا بھی وہی ہے چالیس دن والے کا بھی وہی ہے زیادہ ایج کا خریدیں کہ آپ کے پاس آ کے اچھے سے سروائیو کرے گا ٹھیک ہے تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں کمیٹ کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ نگے بان اللہ حافظ